بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں رخمہ ایفان ملک سٹریشن روم میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے کرونا وائرس سے جہاں اس وقت لاکھوں لوگ متاثر ہیں پوری دنیا کے لاکھوں لوگ اس وقت اس وائرس کی لپیٹ میں ہیں وہیں ہزاروں افراد اس وائرس کے سبب جان کی بازی بھی ہار چکے ہیں پاکستان میں کیسز بہت تیزی کے ساتھ ملٹیپلائے ہو رہے ہیں اور دن بے دن جو سٹریشن ہے وہ مزید انٹینسیفائی ہوتی نظر آ رہی ہے اس وقت مجموعی تعداد پورے پاکستان میں چار ہزار دو سو کے قریب جا پہنچی ہے اور اپریل کے بعد سے ہم دگنا اضافہ دیکھ رہے ہیں ان کیسز میں ساٹھ افراد اب تک مجموعی طور پر کورونا وائرس کے سبب زندگی کی بازی ہار چکے ہیں اور اس وقت پنجاب سب سے زیادہ متاثرہ صوبہ ہے اور پنجاب میں دوہزار ایک سو آٹھ کورونا کے آئیڈنٹیفائیڈ کیسز ہیں اور بہت سے بھی ایسے لوگ ہیں جن کے ابھی ٹیسٹ نہیں ہوئے کیونکہ ابھی ہماری ٹیسٹنگ کپاسٹی اس طرح سے نہیں ہے آج کورونا کی سٹویشن پر گفتگو کرنے کے لیے سٹوڈیوز میں ہمارے مہمان ہیں ڈاکٹر زاہد پرویز سابق ڈی جی ہلتھ پنجاب رہ چکے ہیں اور آپ لوگ پرگرام میں لائف کال کر کے پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ لوگ کی رہنمائی کے لیے ہمارے سٹوڈیوز میں آج موجود ہیں ڈاکٹر صاحب ویلکم ٹو دو سٹوڈیوز سر اپریل میں ہم دگنا اضافہ دیکھ رہے ہیں یہ تو خدشہ پہلے سے ہی ظاہر کیا جا رہا تھا کہ ہم اس وائرس کی ایکسپونینشل گروت جب ہم دیکھیں گے تو ہم بہت سارے کیسز بھی دیکھیں گے مارچ میں اتنے کیسز نہیں تھے حالانکہ نہ تب لوگ ڈاؤن اس طرح سے تھا نہ اختیار تھی نہ ویڈنیس تھی اب سب چیزیں ہیں لیکن پھر بھی ہم اضافہ ہی اضافہ دیکھ رہے ہیں اس پینڈمی کو آخر کنٹرول کیسے کیا جا سکتا ہے ہم کرونا وائرس کو شکست کیسے دے سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے نہایت ہی اہم موضوع پر یہ پروگرام کیا ہے کیونکہ پاکستان ایک نہایت ہی مولک وہ وبائی مرض میں سے گزر رہا ہے اور دوسرے ملکوں کی طرح پاکستان میں بھی ایک خوف کی کیفیت تاری ہے کرونا وائرس جس کو کوورڈ نائنٹین کے نام سے نام دیا گیا ہے یہ پاکستان میں فیبروری میں یہ ہوا ہے پہلے تو سب لوگ جس طرح پتا ہے کہ یہ وہان چائنہ سے یہ شروع ہوا اور چائنہ میں اس نے بہت زیادہ اموات بھی کی اور اس کے بعد آہستہ آہستہ یہ پاکستان میں پہنچ گیا میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ کرونا کے کیسز میں بہت تیزی سے اضافہ نہیں ہو رہا 26 فیبروری 2020 کو پاکستان میں پہلا کیس آیا اور آلموسٹ امریکہ میں بھی پہلا کیس 26 فیبروری کی ہوا اب آپ پاکستان کے سٹیٹیکس دیکھ لیں اور امریکہ کے سٹیٹیکس دیکھ لیں پاکستان میں اس کے آنے کی وجہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ ظاہرین کے ذریعے تفتان سے یا تبلیغی جماعت سے یا جو لوگ باہر سے ٹریبل کر کے آئے ہیں ان کے ذریعے یہ پاکستان میں انٹر ہوا اور جب یہ شروع ہوا تو اس وقت کیونکہ لوگوں میں اویرنیس نہیں تھی ایک نئی بیماری تھی اور دوسرے لوگوں کو احتیاطی تدابیر کبھی نہیں پتا تھا تو یہ ایک سے دوسرے دوسرے سے تیسرے میں چلا گیا اور یہ کہا جاتا ہے کہ ایک جو کرونا کا پیشنٹ ہے کیریئر ہے وہ تقریباً ساٹھ سے ستر لوگوں کو یہ ٹرانسفر کر سکتا ہے تو ایسی صورتحال میں جب حکومت نے لاکڈاؤن شروع کیا اور اس سے پہلے کا جو پیریئر تھا یہ وائرس لوگوں میں دوسرے لوگوں کو جاتا رہا اور یہ ملٹپلائی ہوتا رہا چونکہ ہمارے پاس ٹیسٹنگ کپیسٹی نہیں تھی آپ بڑے شہروں میں دیکھ لیں لاہور میں دیکھ لیں ہمارے پاس ہارڈلی ایک یا دو لیبز تھی اور اب آ کے گھمڑ نے 6-7 لیبز اس کی کیریئٹ کی ہیں تو ٹیسٹنگ کپیسٹی نہیں تھی تو لوگوں کے ٹیسٹ نہیں ہوئے تھے اب جو جو ٹیسٹنگ کپیسٹی بڑی ہے لوگوں کے ٹیسٹ ہوئے ہیں تو یہ تعداد بڑھتی جا رہی ہے تو اس سے یہ کہنا کہ یہ روز بڑھتے جا رہے ہیں میں اس سے اگری نہیں کرتا اس طرح رہے ہیں کہ جو کیسز پہلے کے یہ ٹرانسفر ہوئے ہوئے ہیں وہ کیسز کے ریزرٹ سارے جو پوزیٹیو آ رہے ہیں ٹیسٹنگ کپیسٹی ہماری کچھ بہتر ہوتی مارچ کے مہینے میں بھی تو تب بھی ہم اسی طرح اضافہ دیکھتے میں سمجھتا ہوں کہ یہ نئی بیماری ہے دنیا کے لیے جو دنیا کے ترقی یافتہ ممالک ہیں ان کے لیے یہ نئی بیماری ہے تو ایک دم کہنا کہ ٹیسٹنگ کپیسٹی ہم شروع ڈے ون سے ہی ہم اس کو کر لیتے تو وہ ناممکن سی بات ہے جون جون اس کی اویرنیس آئی ہے جون جون اس کا ایکسپرٹس کو پتا چلا ہے اس لحاظ سے انہوں نے اس کی ٹیسٹنگ کپیسٹی بڑھائی ہے تو امید کی جاتی ہے کہ جو آئندہ اپریل کا مہینہ ہے اس میں وہ کیسز تو ضرور پوزیٹیو آئیں گے جو کہ پہلے پوزیٹیو ہوئے ہوئے ہیں مگر اس کی جو بڑھنے کی تعداد ہے وہ اتنی دراسٹک نہیں ہے اور یا اتنی وہ کوئی سنسنی خیز نہیں ہے جتنی دوسرے ممالک میں ہیں جتنی دوسرے ممالک میں ہیں پاکستان میں ڈیفرنٹ فیکٹرز ہیں جن کی وجہ سے یہ چیزیں کنٹرول ہوئی ہیں اب ان فیکٹرز کو آپ سائنٹیفک نام تو نہیں دے سکتے کیونکہ ان پر ریسرچ نہیں ہوئی لیکن وہ فیکٹرز پر ہیں کیا وہ فیکٹر یہی ہیں ایک تو گرمی کا موسم شروع ہو رہا ہے گرمی میں آپ کو پتا یہ دراپلٹ انفیکشن جب کف کرتا ہے کوئی مریض تو دراپلٹ ہوتے ہیں مایکرو ڈراپلٹس ہوتے ہیں جو مایکرو ڈراپلٹس ہیں وہ گرمی کے موسم میں خوشک ہو جائیں گے جو بڑے ڈراپلٹس ہیں وہ تو نہیں ہوں گے مایکرو ڈراپلٹس خوشک ہوں گے تو اس کے ٹرانسفر ہونے کے چانسز کم سے کم ہوتے جائیں گے دوسری بات یہ ہے جو کہ تھوڑی بہت سائنٹیفکلی بھی پرووڈ ہے کہ پاکستان کے جو لوگ ہیں یہ ایکسپوزڈ ہیں مختلف انفیکشن سے پاکستان، انڈیا، بانگلہ دیش جس طرح ٹی بی سے ایکسپوزڈ ہیں ملیریا سے ایکسپوزڈ ہیں اور یہ جو پیٹ کے کیڑے ہیں ان کے لیے کیونکہ یہ جو عدویات ہیں یہ اسی کرونا وائرس کے علاج میں بھی کام آ رہی ہیں یہی عدویات جس طرح سے کہا جا رہا ہے کہ ٹی بی کی ویکسین اور اس کے علاوہ ملیریا کی عدویات کا بہت استعمال پتایا جا رہا ہے جو ملیریا کی عدویات ہیں انٹی ملیریل ڈرگ میو ہسپٹل میں وہ ٹریٹمنٹ کے طور پر دی گئی ہیں اور میں نے کل بھی وہاں کے چیف اگزیکٹر ڈاکٹر اسرد اسلم سے بات کی تھی وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے بہت سے مریض جو ہیں کرونا پوزیٹیو وہ انٹی ملیریل ڈرگ سے ٹھیک ہو کے گئے ہیں یعنی کہ اب بقاعدہ طور پر تجربہ کیا جا رہا ہے اور وہ اس کے پوزیٹیو اسرات دیکھتے ہیں کیونکہ سٹارٹ میں ڈاکٹر بہت زیادہ کانٹروورسی پائی جا رہی تھی انٹی ملیریل ڈرگ میں نے آپ کو پہلے کہا کہ کیونکہ یہ سائنٹیفک اس کا کوئی ایویڈنس نہیں تھا مگر اب کیونکہ ان مریضوں کو دی جا رہی ہے سیف لی سیف ڈوزج میں اور وہ ٹھیک ہو رہے ہیں تو اس طرح یہ سائنٹیفک پروف ہے کہ وہ مریض ان دوائیں عدویات سے ٹھیک ہو رہے ہیں اور وہ لوگ جو اس اپریکوشنری میئر ان عدویات کا استعمال کر رہے ہیں وہ تو میں نہیں رکمنڈ کروں گا کہ پریکوشنری میئرز ان کو لینا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے بہرحال جو اس کا کرونا کا ٹریٹمنٹ پوزیٹیو کیسز میں ہے وہ میرا خیال ہے کہ دس سے پندرہ لوگ ایسے ہیں جن کو یہ عدویات جن پر ٹرائل کیا گیا ہے اور وہ ٹھیک ہو کہ گھروں کو چلے گئے ہیں ٹھیک ٹاکٹ صاحب ابھی ہمارے ساتھ ایک لائف کالر میاں والی سے موجود ہیں اسلام علیکم امران ہلو امران اسلام علیکم اسلام علیکم وعالیکم اسلام امران آپ کیا سوال کرنا چاہیں گے جی وعالیکم اسلام امران آپ کیا جاننا چاہتے ہیں جی میں یہ سوال کرنا چاہوں گا ہلو جی جی بتائیں جی جی میں دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کرونا کا خوف اپنے اوپر تاری نہ کریں دوسرا جو آپ کو میڈیا پہ اور گورنمنٹ لیول پہ جو انسٹرکشنز دی جاتی ہے کہ آپ ایک دوسرے سے تین فٹ کا فاصلہ رکھیں ماسک پہنے اور گھروں میں رہیں یہ سب سے اچھی احتیاطی تدابیر ہیں اگر آپ ان پہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ کرونا آپ کے پاس بھی نہیں آئے گا اور دوسرا کبھی بھی خوف اس کا تاری نہیں کرنا کہ جی کرونا جان لیوہ بیماری ہے یہ خطرناک ضرور ہے مگر اگر اس پہ احتیاطی تدابیر پہ عمل کیا جائے اور اس طرح کی سیچوئیشن ہو بھی جائے تو انشاءاللہ اس میں ریکاوری کے بھی بہت چانسز ہوتے ہیں بہت چانسز ہیں اور جس طرح کہ ٹی وی پر بھی بار بار بتایا جا رہا ہے گورنمنٹ کی جانب سے بھی بتایا جا رہا ہے کہ اگر آپ اپنے گھروں میں رہیں گے تو کرونا آپ کو بلکل گھر سے لینے نہیں آئے گا جو باہر آئے گا کرونا اسی کو ہی لگنے کے چانسز ہیں ڈاکٹر آپ آپ سابق ڈی جی ہلت پنجاب بھی رہ چکے ہیں ایک ٹینیور آپ نے بھی دیکھا ہے اور اس زمانے میں بھی بڑے اپیڈیمکس آئے ہیں تب کس طرح سے کنٹرول کیا جاتا تھا لیکن ہمارے ٹینیور میں سب سے جو بڑی اپیڈیمک کہہ لیں وہ ڈینگی کی تھی ڈینگی اس میں فرق یہ تھا کہ ڈینگی کا جو دشمن تھا وہ نظر آتا تھا ویکٹر موسکیٹو تھا یہ جو دشمن ہے وائرس ہے یہ نظر نہیں آتا انوزیبل ہے اور یہ اس لیے زیادہ خطرناک ڈیکلیئر ہو گیا ڈینگی میں ہم نے اس کو دو حصوں میں بانٹا تھا ایک تو جو ہسپٹلز ہیں جو جہاں پہ علاج موالجہ ہونا ہے ان کی فسیلٹیز کو کریئٹ کرنا ہم نے بہت سے ہسپٹل میں ڈینگی بیڈز بڑھا دیئے تھے اور مریضوں کے ٹیسٹنگ فری کر دی تھی بلکہ جو پرائیوٹ لیبز تھیں وہاں بھی بہت نومنل چارجز پہ بلڈ ٹیسٹ کیے جاتے تھے اور لوگ اپنا بلڈ بھی ٹیسٹ کراتے تھے اور ہسپتالوں میں آکے داخلہ بھی لیتے تھے اسی طرح ہم نے دوسرا جو حصہ تھا وہ اس کا پریونشن کا تھا اس کے لیے ہم نے بہت ایفٹس کی اس کے لیے ہم نے یونین کانسل لیول پہ سرولنس کی سپریے کیے اور اس طرح ان چیزوں پہ کابو پایا ہماری میٹنگ صبح و شام ہوتی تھی اور اس طرح کر کے ہم نے ایکسپرٹس ڈاکٹرز جو تھے وہ سری لنکا سے بلوائے انہوں نے ہمارے ڈاکٹرز کو ٹرین کیا ڈاکٹرز کی ٹریننگ ہوئی کیونکہ شروع میں جب ڈینگی آیا تو ڈاکٹرز بلکہ ڈینگی کے علاج سے بھی ڈاکٹر آشنا نہیں تھے جس طرح آپ کرونا وائرس کو دیکھ لیں بلکل اسی طرح تھا تو اس میں ایک تو یہ ہے کہ جو انتظامیاں ہیں وہ اپنے ہوش و حواس قائم رکھے دوسرا یہ ہے کہ ہسپتالوں میں انتظامات بہتر ہونے چاہیئے جس طرح ڈاکٹر جنہوں نے علاج کرنا ہے ان کے لیے پی پیز جو پرسنل پروٹیکٹیو اکپمنٹ ہے جو انہوں نے پہن کے ایسے مریضوں کے پاس جانا ہے ان کی دستیابی ہونی چاہیے میرا خیال ہے کہ لاہور کی حد تک جہاں پر میں دیکھتا ہوں گورنمنٹ کے اچھے انتظامات یہ ہیں کہ ایکسپو سینٹر میں ایک ہزار بیڈ کا ہاسپٹل بنا دیا گیا ہے میو ہاسپٹل ایک بہت بڑا سینٹر ڈیکلیئر ہو گیا ہے پی کے ایل آئی کو ڈیکلیئر کر دیا ہے شوکت خانم بن گیا ہے ایکسپو سینٹر کو کارنٹی میں تبدیل کر دیا ہے ایکسپو سینٹر میں میرا خیال ساٹھ کے قریب مریض ہیں اور ان میں سے اگر کسی کو وینٹیلیشن کی یا آئی سی یو کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ میو ہاسپٹل میں شفٹ کر دیا جاتے ہیں اچھا وہ فیسلیٹیز ابھی ایکسپو میں نہیں ہیں ایکسپو میں نہیں ہیں ایکسپو میں صرف یہ ہے کہ مریضوں کو اسیس کیا جاتا ہے اور آئیسولیٹ کر دیا جاتا ہے اور اگر کسی مریض کو آئی سی یو کی سہولیت چاہیے ہوں تو پھر میو میں یا پی کے ایلے میں ریفر کر دیا جاتا ہے وہاں ڈاکٹرز کی ٹیم ہیں ڈاکٹرز ٹرینڈ ہوئے ہیں وہاں پہ اچھا علاج موالجہ شروع کر دیا گیا ہے مگر میں یہ کہوں گا کہ جو پریونٹیو سائیڈ ہے اس پہ ذرا تھوڑی سی حکومت کو بھی چاہیے آپ کو کرونا جو ہے یہ ڈینگی کی طرح ایک سوشل ایول ہے یعنی کمیونٹی ڈیزیز ہے اس کو اگر آپ کہیں کہ گورنمنٹ اس کو کنٹرول کر لے گی اکیلی وہ بھی مشکل ہے انڈویجول کنٹرول کر لیں گے وہ بھی مشکل ہے اس میں کمیونٹی کی انوالمنٹ کمیونٹی کی انوالمنٹ بھی چاہیے اویڈنس بھی دی جانی چاہیے ڈاکٹرز آپ ابھی ہم پریونٹیو مییز پر بھی بات کریں گے ہم آج ساتھ لائیف کالر لاہور سے موجود ہیں اسلام علیکم تارک تارک آپ کیا جاننا چاہتے ہیں میڈم جی میں ڈاکٹرز پر یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ میڈم جی ایک تو میں بیسے لاہور میں رہتا ہوں اور لاہورے کے اندر کرونا ویرس بیرس بیرس بہت 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 جگہ پھیلتی ہے شاید آپ کو کس بات کیا بتایا تو میڈم جی میں یہ چاہ رہا تھا کہ ہمیں ڈاکٹرز سب سے یہ معلومات چاہیے کہ ہم کونسی ایسی چیز کھائیں یا ایسے کونسی اپراہ کھائیں کونسی ایسی سبزیے کھائیں جس وجہ سے ہم اس چیز سے اس موزی بھی مالی سے بچ سکیں کونسی میڈیسن یوز کریں کہ ہم اس میڈیسن موزی سے بھی مالی سے بچ سکیں ٹھیک ہے قوت مدافعت پیدا کرنے کے لیے ڈاکٹرز آپ کس قسم کی غزہ کا استعمال کرنا چاہیے آپ ایک تو سب سے پہلی بات میں پھر کروں گا کہوں گا کہ آپ سوشل ڈسٹینسنگ کریں جس کا مطلب ہے کہ آپ دور دور رہیں لوگوں سے نہ ملیں لوگوں سے ہاتھ نہ ملائیں لوگوں کے پاس بغیر کسی کام کے نہ بیٹھیں اور زیادہ ٹائم اپنا گھر پہ گزاریں دوسرا جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے اپنے ہاتھوں کو بار بار دھویں اپنے ہاتھوں کو سابن سے دھویں خوشک رکھیں اگر سینٹائزر اویلیبل ہو تو سینٹائزر سے اس کو واش کریں تاکہ اگر آپ کا ہاتھ کسی ایسی جگہ پہ لگ جاتا ہے جہاں پہ کرونا وائرس کی موجودگی ہو سکتی ہے تو آپ کے ہاتھ دلے ہوں کیونکہ یہ ہی ہاتھ آپ نے موں اور ناک کو لگانے ہیں جہاں سے یہ سورس انٹر ہوتا ہے اور جسم میں داخل ہو کے وہاں پہ یہ تباہی بربادی پھیلاتا ہے تو دوسرا یہ ہے کہ آپ کھانا کھائیں جو آپ نارمل روٹین میں کھانا کھاتے ہیں تاکہ آپ کی امیونٹی ٹھیک رہے آپ بھوکے نہ رہیں اس کے علاوہ آپ ایکسسائز کریں تاکہ آپ کی امیونٹی اور زیادہ وقت پر سونا نیند پوری کرنا اور خوف نہ کھانا اس بیماری سے یہ چیزیں آپ اگر کریں گے تو انشاءاللہ یہ بیماری آپ کے قریب نہیں آئے گی اگر آپ یہ احتیاطی تدابیر نہیں کریں گے تو اس سے پھر یہ خطرناک ثابت ہو سکتی ہے وائٹمن سی سپلیمنٹ تو ویسے ہی بڑی اچھی ہے اس کے لیے آپ اگر پھال کھا سکتے ہیں کنو مالٹا وہ وائٹمن سی کی ٹیبلٹ سے اچھے ہوتے ہیں دوسرے گھر کی خوراک کھائیں بزار کا کھانا نہ کھائیں تو یہ چیزیں جو ہیں یہ آپ کی صحت کے لیے اچھی رہیں گی دوسرے جو مارکٹ میں ٹوٹ کے چل رہے ہیں کیونکہ ان کا کوئی سائنٹیفک ایویڈنس نہیں ہے تو اس لیے میں چاہوں گا کہ ٹوٹکوں سے آپ گریز کریں اور ان چیزوں کا استعمال کریں اور انشاءاللہ اس سے بہتری ہوگی اچھی ڈائیٹ کا استعمال کریں وائٹمن سی کی بہت زیادہ سپلیمنٹیشن ریکمینڈ کی جارہی ہے اس کا بھی استعمال کریں یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو ایمیون سسٹم کو مزید سٹرانگ کریں گے ڈاکٹس آپ پریونٹیو مییز پر ہم بات کرے تھے حکومتی صدا پر اب کس طرح سے پریونٹیو مییز لیے جا سکتے ہیں انتظامات تو مکمل ہیں کہ اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اگر کیسز اور بڑھیں گے تو ہمارے پاس اتنی کپیسٹی ہے اور ڈیولپ مزید کرنے کی بھی کوشش کی جارہی ہے پریونٹیو مییز کس طرح سے لیے جا سکتے ہیں ہاں گورنمنٹ لیول پر تقریباً تمام زلو میں آئیسولیشن سینٹر بھی بنا دیے گئے ہیں اور پرائیویٹ سیکٹر میں بھی جو اچھے ہاسپٹل ہیں انہوں نے یہ کرونا کے علاج موالجے کی سہولتیں ایکسٹینٹ کر دی ہیں تو اب رہا ہے پریونٹیو سائٹ پر پریونٹیو سائٹ بہت ہی اہم ہے یہ لاکڈاؤن جب ہوا ہے تو اس سے بھی فرق پڑا ہے دوسرا یہ جو تشیر کی جا رہی ہے کہ صفائی کا خیال رکھیں اپنے ہاتھ دھویں بار بار یہ بھی بہت کانٹریبیوٹ کرے گا اس کی پریونشن میں بلکل جو چیز الامنگ ہے وہ یہ ہے کہ لوگ شہروں میں بھی اور دیہاتوں میں بھی سوشل ڈسٹینسنگ پہ بلیو نہیں کر رہے اور اس کا خیال نہیں رکھ رہے آپ بینک کے سامنے چلے جائیں کئی بینکس نے تو جگہ کے لیے ڈبے بنائے ہوئے ہیں تین تین فٹ کے فاصلے پہ مگر کئی جگہ پہ لوگوں نے لمبی لمبی کتاریں لگی ہوئے ہیں کوئی ڈسٹینس نہیں اور ماسک نہیں پہنے ہوئے ہیں دیکھیں ماسک پہننا اس لیے ضروری ہے کہ ماسک جو ہے وہ ایٹموسفیر جو ہے اس کو پلوٹ نہیں ہونے دیتا اگر کسی کسی صاحب کے پاس کرونا کے کرونا پوزیٹیو ہیں اور ان کو نہیں پتا وہ اس ایسیمٹومیٹک ہے تو ان کے موں سے جو ہوا نکلے گی جو ڈروپ لیٹس نکلیں گے وہ ہوا کو پلوٹ کریں گے اور جو قریبی جگہ ہے اس پہ وہ سیٹل ہو جائیں گے اور جو لوگ وہاں پہ تچ کریں گے ہاتھ لگائیں گے یا وہاں سے گدریں گے وہ متاثر ہو سکتے اس لیے ماسک کا استعمال کرنا اگر آپ لوگوں کو بچانا چاہتے ہیں اپنے مل کو بچانا چاہتے ہیں خود کو بچانا چاہتے ہیں تو ماسک کا استعمال کریں بغیر باہر پھر رہے ہیں تو یہ جو عادت ہے یہ بہت بری عادت ہے اور ہمیں چاہیے کہ اس کو ایز ای نیشنل سپیرٹ میں اس کو امپلیمنٹ کریں اور ماسک کا استعمال کریں اور سوشل ڈسٹینسنگ رکھیں بلکل ماسک کا استعمال کریں خود بھی محفوظ رہیں اور اپنے سراؤنڈنگز میں جو لوگ ہیں ان کو بھی محفوظ رکھیں ڈاکٹ صاحب ماسک پر ہم گفتگو کرے تھے جیسا کہ آپ نے بھی بہت زور دیا ہے اس بات پر کہ ماسک کا استعمال کیا جائے ماسک استعمال کون سے والا کیا جائے سرجیکل ماسک تو بتایا جا رہا ہے ٹھیک ہے وہ لیکن بہت لوگ کپڑے کا جو ماسک استعمال کریں اس پر بہت ساری تھیریز آ رہی ہیں کہ یہ ری سائیکل ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا گرم پانی سگر دھولیا جائے اس کے بعد وائرسز بیکٹیریا ختم ہو جاتے ہیں ڈس انفیکٹ ہو جاتا ہے لیکن ماسک وہی استعمال کرنا چاہیے جو ٹیکنیکلی بنایا گیا ہے اس کے لیے جس میں دو لیئرز رکھی گئی ہیں اس کے علاوہ اگر یہ اویلیبل نہیں ہے تو کپڑے کا ماسک بھی استعمال کیا جا سکتا ہے ٹھیک کیونکہ ہر بندہ تو افورڈ نہیں کر سکتا پاورٹی لائنز سے بلو بھی لوگ گھر رہے ہیں تو کپڑے کا ماسک بھی مقصد ماسک کا یہ ہے کہ یہ ڈروپلٹ انفیکشن ہے وہ باہر ٹریول نہ کرے اور اگر کسی مریض کو اس طرح کی یا کوئی اور اس طرح کی بیماری ہے تو وہ اس کے اپنے تک رہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک پیغام اہم دینا یہ ضروری ہے کہ بہت سے لوگ N95 ماسک جو کہ وہ ماسک ہیں کہ جو میڈیکل سٹاف کے لیے ضروری ہوتے ہیں جنہوں نے مریضوں کا علاج کرنا ہوتا ہے ہسپٹل میں جن میں ڈاکٹر نرسز پیرامیڈکس شامل ہیں جو کہ مریض کے پاس جاتے ہیں یہ ان کی ضرورت ہے یہ عام لوگوں کی ضرورت نہیں ہے عام لوگوں کو سرجیکل ماسک وہ کافی ہے اور وہ ہی پہننا چاہیے اور وہ ہی استعمال کرنا چاہیے اور ڈاکٹر اب یہ جو کپڑے کا ماسک ہے یہ ری سائیکل ہو سکتا ہے اگر کوئی بھی لوگ استعمال کر رہے ہیں اس کے بعد ری سائیکل ہو سکتا ہے ڈس انفیکٹ کیا جا سکتا ہے جی ڈس انفیکٹ کیا جا سکتا ہے اس کو اگر آپ ڈس انفیکٹنگ ڈس انفیکٹن انفیکشن سے ڈس کر لیں یا اس کو آپ آٹوکلے بوائل کر لیں تو یہ ڈس انفیکٹ ہو سکتا ہے صحیح ٹھیک کون بات کریں اور کیا سوال کرنا چاہیں گی ڈاکٹر زاہد پرویر سے میں سباب بات کر رہی ہوں لاہور سے جی جی سباب کیا جاننا چاہتی ہیں ڈاکٹر سے میں نے سوال کر رہے ہیں ایک سن پہلے میں نے دیکھتے لائن چل رہی تھی کہ بعض کرونا کے پیشنٹ ایسے اٹھے ہیں کہ جن کی علامات نہی نہیں ہوتی ٹھیک تو ان کا کیسے پتا لگے گا ان کا کیسے پتا لگے گا ٹھیک ہے آپ کا سوال آ گیا ہے ابھی ہم پروگرامے ایک بریک شامل کریں گے ایک بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ان کالر کا جوابی ڈاکٹس آپ سے لیں گے آپ ہمارے ساتھ رہیے سٹویشن روم میں ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے اور آز سٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر زاہد پرویز اور آپ پروگرام میں لائف کال کر کے پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں بریک پر جانے سے پہلے ہمارے ساتھ ایک لائف کالر لاہور سے موجود تھی ان کا سوال یہ تھا ڈاکٹس آپ سے کہ بہت سے سر ایسے پیشنٹس ہیں جن میں کوئی سمٹمز ہی نہیں ہیں اسمٹمیٹک جن پیشنٹس کو کہتے ہیں ان کیسے پتا سل سکتا ہے پھر یہ کوویڈ نائنٹین کا پیشنٹ ہے اور دوسرا ان کا ایک سوال تھا کہ کلوروکوین اور ہائیڈروکسی کلوروکوین ان کا استعمال ایسا پریونٹیو میر کیا جا سکتا ہے جی پہلا یہ ہے کہ جو اسمٹمیٹک پیشنٹ ہے بلکل بڑی اچھی بات کی انہوں نے ایسے مریض بھی ہیں جو کہ کیری کرتے ہیں کرونا کو سمٹمز نہیں ہوتے مگر ان کی تعداد بہت کم ہوتی ہے اکثر مریض جو ہیں وہ کف فیور اور سور تھروٹ کے ساتھ یہ کرتے ہیں پریزنٹ تو جو ایسے مریض ہیں ان کے لیے اگر کسی کو شک ہے کہ میں تھوڑا سا لیتھارجک ہو رہا ہوں مجھے کمزوری ہو رہی ہے تو اس کے لیے بھی بہتر طریقہ یہی ہے کہ وہ پریونشن کرے ماسک کا استعمال کرے اپنے ہاتھوں کو بار بار دھوے اور کوئی چیز کسی سے ہاتھ نہ ملائے اور آئیسولیشن میں رہے تھوڑی سی آئیسولیشن کر لے اور اس کے بعد وہ اپنا ٹیسٹ کرائے بلکل اور بار بار یہ جو اختیاتی تدابیر اسی لیے بتائی جاری ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر کسی میں کرونا ہے اور ابھی نہیں معلوم تو ٹیسٹ سے پہلے بھی مزید لوگوں کو جو ہے متاثر کرنے سے بچا جاتے ہیں اپنی فیملی میمبرز کو نہ ٹرانسفر کر دے یا دوسرے لوگوں کو نہ ٹرانسفر کر دے دوسرا سوال ان کا یہ ہے کہ جو پریونٹیو آج کل کچھ ڈاکٹر یہ سائنٹیفک تو ہے کہ کلوروکن جو ہے وہ لے رہے ہیں از ای پریونٹیو میر ٹو ہنڈرڈ میلی گرام کی دو گولیاں لے کے پھر دو گولیاں تین ہفتے بعد پھر دو گولیاں تین ہفتے بعد یہ از ای پریونٹیو میر لے رہے ہیں لے رہے ہیں لیکن لی جا سکتی ہیں مگر اس میں یہ خیال رکھا جائے کہ جو مریض لے رہا ہے وہ کسی دل کی تکلیف میں مبتلا نہ ہو کیونکہ یہ دوس بہت کم ہے تو اس سے فرق تو نہیں پڑتا مگر یہ ہے کہ پھر بھی اپنا خیال رکھنا چاہیے از ای پریونٹیو میر یہ کلوروکوین آج کار لوگ لے رہے ہیں اور اگر یہ لینا چاہتی ہیں تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے لیکن ساتھ اس کے شرط یہ ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی دوسرا ہیلتھ کنڈیشن اسوسییٹر نہ ہو کوئی بیماری نہ ہو ہاں جی اگر لینا چاہیں تو یہ دو گولیاں لے لیں اور پھر دو گولیاں تین ہفتے بعد رپیٹ کریں اور پھر دو گولیاں تین ہفتے بعد رپیٹ کریں لیکن سب سے بہتر یہی ہے کہ اگر آپ کو کوئی ایسی علامات ہیں یا آپ کوئی پریونٹیو میئر کے طور پر بھی اگر کسی میڈیسن کا استعمال کرنا چاہتے ہیں تو برائے مہربانی ڈاکٹر سے رافتہ کر لیں اور آج کل تو ٹیلی میڈیسن کا بھی افتتاہ کیا گیا ہے وہاں پر کال کر کے راہنمائی حاصل کی جا سکتی ہے ٹیلی میڈیسن کے بہت سے سٹیشن جو ہیں وہاں پر نمبر لے لیں اور ایکسپرٹ سے بات کر لیں اور اپنی میڈیکل کنڈیشن بتائیں میڈیکل کنڈیشن بتا کے پھر عدویات کا استعمال کیا جائے ڈاکٹر آپ حکومتی سطح پر بہت زیادہ تیاریاں کی جا رہی ہیں جیسے کہ ابھی ہم ڈسکس کر رہے تھے ایکسپو سینٹر کو بھی کارنٹین میں تبدیل کیا گیا اس کے علاوہ ریلوے کے کچھ کیابنز کو بھی مخصوص کیا گیا کہ خدا نہ خواستہ اگر ہماری کیپیسٹی سے زیادہ کیسز آتے ہیں تو ہمارے پاس اس طرح سے بھی بیک اپ موجود ہو آپ کو لگ رہا ہے حکومت کی تیاریوں سے کہ آنے والے دنوں میں مزید کیسز آ سکتے ہیں اور زیادہ یہ پینڈیمک پھیل سکتا ہے آؤٹ آف کنٹرول لیکن یہ حکومت کا تو یہ کام ہے کہ وہ پرپیر رہے اور تیاریاں کرے چونکہ یہ دنیا کے ڈیٹسہ ملکوں میں یہ بیماری پھیلی ہوئی ہے حکومت کے پاس پورا ڈیٹا ہے ریپریشن تو کرنی چاہیے اور جو ڈیٹا ملتا ہے اس کے حساب سے حکومت نے اپنی تیاری کی اور کر بھی رہے ہیں اور بہت سے حکومتی عہدے دار اور بہت سے لوگ بھی یہ بتا رہے ہیں کہ یہ اپریل میں بہت بڑے گی مگر میرا تھوڑا سا پوائنٹ او ویو ڈیفرنٹ ہے کہ اگر یہ پانچ ہفتے میں اس کا جو ٹرینڈ ہے اوور ٹرینڈ یہ سلو ہے تو آئندہ آنے والے دنوں میں بھی یہ کوئی زیادہ آپ کی پوزیٹیو اپروچ ہے اور آپ کا اگر نیرٹیو اس میں ڈیفرنٹ ہے تو اللہ کرے ایسا ہو جائے کیونکہ یہی چیز ہم سب کے بینیفٹ میں ہیں ڈاکٹ ساب لوگ ڈاؤن ہے اور پہلے جو تاریخ دی گئی اس میں مزید توسیق کی گئی چودہ اپریل تک ہو اور ابھی خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اس کو مزید بھی بڑھایا جا سکتا ہے تیس اپریل تک لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ گھروں میں نہیں رہ رہے ہیں پارشل لوگ ڈاؤن ہے لیکن پھر بھی سرکوں پر لوگ ہیں اور چلیں کچھ تو لوگ ایسے ہیں جنہوں نے باہر نکلنا ہی نکلنا ہے جنہوں نے اپنا روزگار کمانا ہی کمانا ہے کچھ جابز کی نویت بھی ایسی ہے لیکن جو بلا وجہ لوگ باہر نکل رہے ہیں اور لوگ ڈاؤن کو فالو نہیں کر رہے ان کے لیے پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے گورنمنٹ کو کیا مزید اس میں سختی کرنی چاہیے کس طرح سے پھر سختی کی جا سکتی ہے پاکستان کی تاریخ میں کسی بیماری کے حوالے سے یہ پہلا موقع ہے کہ لوگ ڈاؤن ہوا ہے تو لوگوں کو اس کی افادیت کا نہیں پتا کہ یہ لوگ ڈاؤن کیوں کر رہے ہیں بہت سے لوگ اس کو چھوٹیاں سمجھ رہے ہیں بہت سے لوگ اس کو سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے انجوائیمنٹ کرنی ہے اور مگر لوگ ڈاؤن کا جو مقصد ہے وہ تو یہ ہے کہ سوشل ڈسٹینسنگ لوگ ایک دوسرے کو نہ ملیں گھروں میں رہیں مگر یہ لوگ کرنی پا رہے ہیں لوگ سڑکوں پہ بھی پھر رہے ہیں اور ویسے بھی بغیر کسی کام کے باہر پھر رہے ہیں اور گیترنگز ابھی بھی کی جاری ہیں کھانوں پر ایک دوسرے سے مل رہے ہیں اسی طرح ہو رہا ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ لوگ جب یہ کیوں لگاتے ہیں اگر کسی جگہ پہ کوئی ان کو گائیڈ کر دیتا ہے تو وہ ڈسٹنس اپنا بنا لیتے ہیں کل میں ایک بینک کے پاس سے گزر رہا تھا تو میں نے وہاں پہ کھڑے ہو کے وہاں پہ سوشل ڈسٹینسنگ کرائی ہے تین تین فٹ کا فاصلہ کرائی ہے تو لوگ بالکل ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں اور اگر یہ چیزیں ابزرب نہیں کریں گے لوگ لوگ نہیں کریں لیکن اگر کہیں پر ایسے کیوں میں لوگ کھڑے ہوئے ہیں تو میرے خیال میں جس طرح سے آپ نے بینک کا ذکر کیا تو وہاں پر موجود انتظامیہ کا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ لوگوں کو اندر نہ آنے دیا جائے اور سوشل ڈسٹینسنگ کے جو پیرامیٹرز بار بار بتایا جا رہے ہیں اس طرح سے لوگوں کھڑا کیا جائے دیکھیں جی گورنمنٹ نے تو یہاں تک کر دیا ہے کہ جو یہ راشن کی تقسیم ہے اس کے لیے جو مخیر حضرات بانٹتے تھے ان کو بھی منع کر دیا ہے کہ ہمارے سے پرمیشن لے کے تھے پرمیشن اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم جا کے موقع پر خود سوشل ڈسٹینسنگ کرائیں گے تو اگر یہ لوگوں کو چاہیے جو راشن بھی تقسیم کر رہے ہیں یا بینکس والے ہیں یا شاپ کیپرز ہیں کہ ان کا یہ اخلاقی فرض ہے کہ وہ اپنے جگہ پر سوشل ڈسٹینسنگ لوگوں کو کرائیں اور دور دور کھڑا کریں تاکہ لوگوں کو اس لوگ ڈاؤن کا تو فائدہ ہو لوگ ڈاؤن مزید سٹرکٹ ہونا چاہیے جی میرا تو خیال ہے کہ لوگ ڈاؤن اگر کیا ہے حکومت نے اگر لوگوں کو گھروں میں بٹھایا ہے تو اس پہ مزید سختی ہونی چاہیے اور صرف ان لوگوں کی مومنٹ ہونی چاہیے جو انیویٹیبل ہیں جنہوں نے ہاسپٹلز میں جانا ہے یا ایسی جگہوں پہ جانا ہے جو کہ ضروری ہیں ایمرجنسی کے لیے تو صرف ان لوگوں کی مومنٹ اللاؤ کی جائے باقی لوگوں کو گھروں میں رکھا جائے اور اس پر مزید سٹرکٹ ایکشنز بھی اگر لینے پڑے تو میرے خال میں لینے چاہیے کیونکہ اس سب ہم سب کے بینفٹ میں اثر جیسا کہ بات ہو رہی تھی کہ مورٹیلٹی ریٹ پاکستان میں بہت کم ہے ایس کمپیر ٹو دی ریسٹ آف دی ورلڈ یہاں پر امواد بہت کم ہے لیکن اگر ہم دیکھیں تو خیبر پختونخواہ میں کرونا کی وجہ سے امواد کی شراب بہت زیادہ ہے وہاں پر ساڑھے تین پیسد ہے اور اگر ہم اس کو باقی پاکستان سے کمپیر کریں تو پورے پاکستان میں ایک آشارہ چار پیسد ہے تو ایسا کیوں ہے کہ صرف ایک پرٹیکولر صوبے میں تھوڑی زیادہ ہے اور باقی میں کم ہے نہیں ایسا ہوگا نہیں کیونکہ دیکھیں نا جو کرونا کیسز پوزیٹیو ہیں ان کی پسنٹیج دیکھ لیں تو پاکستان میں پاپولیشن کے لحاظ سے برابری ہیں پنجاب میں سب سے زیادہ ہیں پھر سندھ ہے پھر کے پی کے ہے پھر بلوچستان ہے پھر گلگت بلتستان ہے ایسا ہوگا نہیں بلکہ ہوتا یہ ہے جس طرح میں میڈیا میں دیکھ رہا تھا کہ اٹلی میں جو بھی شخص ہسپٹل میں جس کی ڈیتھ ہو رہی تھی اس کو کرونا میں وہ ڈال رہے تھے ہارٹ اٹیک سے جو ڈیتھ سو رہی تھی وہ بھی کرونا میں ڈال رہے تھے اسی طرح اس کا انیلیسز اگر ٹھیک طرح سے کیا جائے تو میرا نیک خیال کہ اس میں کسی جگہ پہ زیادہ ہوگی کسی جگہ پہ کم ہوگی اس میں اتنی صداقت نہیں ہے میرا نیک خیال کہ یہ جو ڈیٹا ہے یہ ایتھنٹک ہوگا کیونکہ جو میو ہسپٹل میں جو جتنی ڈیتھ ہوئی ہیں پانچ ہفتوں میں اور ان میں جو چھے ڈیتھ تھیں جن کی کنڈیشنز پہلے ہی کمپرومائز تھے جن کسی کو رینل فیلیہ تھا کسی کو ڈیابیٹیز تھی کسی کو ہائپٹینشن تھی کسی کے گردے فیل تھے اور صرف دو ایسی ڈیتھ ہیں جو صرف کرونا کی وجہ سے ہیں سر ابھی ہمارے صدق لائف کالر لاہور سے موجود ہیں اسلام علیکم احجاز میرا نام معمد احجاز شروع صاحب میں ڈاکٹر آپ سے سوزنا چاہتا ہوں کہ اگر کچھ اس وائرس کا شکار ہے اور اس میں چودہ دن تک سوزن نہیں آتے تو کسی جہاں تک اس وائرس کی کیریر ہوسکتا ہے وہ ٹھیک شکریہ احجاز آپ کا ڈاکٹر آپ اس سوال پر آپ کا جواب بھی لیں گے لیکن ابھی ہم پروگرام میں ایک بریٹ شامل کریں گے سچویشن روم میں ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے اور آج سٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر زاہد پرویز ڈاکٹر آپ بریک پر جانے سے پہلے ہمارے ساتھ ایک لائف کالر موجود ہے ان کا سوال یہ تھا کہ اگر کوئی شخص اسمٹیمیٹک ہے جس میں کوئی علامات نہیں ہے کرونا کی تو اس میں کرونا میں کرونا کتنی دن تک رہ سکتا ہے وہ آلٹی میٹلی تو اس میں سائن سمٹم آئیں گے پھر تین ہفتے تک تو چلیں وہ اسمٹیمیٹک رہے گا پھر ہوگا کہ اس کو کافی یا سور تھروٹ شروع ہو جائے گا تو اس کو سائن سمٹم اپیر ہونے شروع ہو جائیں گے تو اس کے بعد پھر اس کا علاج ہوگا علاج ہونے کے بعد پھر اس کا ٹیسٹ کرایا جائے گا اگر ٹیسٹ اس کا نیگٹیو آیا جائے گا تو وہ ٹھیک ہے اگر پوزیٹیو آیا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بھی ٹھیک نہیں ہوگا یعنی کہ جو اس سمٹیمیٹک بھی ہے دل کم آئیم کے جب ان میں سمٹمز شوں ہوں گئی ہوں گے تو اس سے پتہ لگ جائے گا لیکن اسی لئے جو بار بار اختیاطی تدابیر بتائی جاری ہیں وہ اسی لئے ہیں کہ اگر نہیں معلوم کہ کسی کو کرونا ہے تو اگر آپ وہ اختیاطی تدابیر اپنائیں گے تو آپ مزید لوگوں کو جو ہے متاثر کرنے سے بچ سکتے ہیں ڈاکٹر ہرڈ ایمیونٹی کی بہت زیادہ ٹرم سنی جا رہی ہے اور یہ کہا جا رہا ہے جس طرح یوکے کی ابھی 50% پاپیولیشن میں کرونا ہو چکا ہے تو ان کا خیال یہ ہے کہ 60% لوگوں کو ہوگا تو لوگ ایمیون بہت زیادہ ہو جائیں گے اور پھر اس طریقے سے اس ایمیونٹی کی بیس پر وائرس پر قابو پایا جا سکتا ہے یہ پرانا کانسپٹ ہے اور نیچرل ہے کہ اگر آپ کسی پاپولیشن کا علاج نہیں بھی کریں گے اور بہت سے لوگوں کو اس میں سے وہ بیماری ہو جاتی ہے اور کچھ لوگ اس میں سے مر جاتے ہیں پھر الٹیمیٹلی وہ بیماری ختم ہو جاتی ہے تو باقی لوگ ایمیون ہو جاتے ہیں تو یہ ہرڈ ایمیونٹی کا کانسپٹ بہت پرانا ہے جہاں پہ علاج موالجے کی سہولتیں کم ہوتی ہیں وہاں پہ لوگ یہ آپشن لیتے لیکن یوکے میں تو علاج موالجے کی ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے یوکے دیکھیں ہر ملک نے اپنے حالات کے مطابق سٹیٹیجیز اپنائی ہیں یوکے نے اپنی سٹیٹیجیز کئی ملکوں نے ٹیسٹنگ نہیں شروع کی کئی ملکوں نے مریض نہیں لیے ہاسپٹل میں کئی ملکوں نے سیونٹی ایرز سے جو زیادہ لوگ تھے ان کو وینٹیلیشن پہ نہیں ڈالا وہ ان کے سرکمسٹانسز کے مطابق ہے یہ اس میں یہ کہنا کہ وہ موڈرن ملک ہے وہ ہرڈ ایمیونٹی پہ بلیو نہیں کر سکتا تو وہ ان کی اپنی سٹیٹیجی یہ ہماری اپنی سٹیٹیجی لیکن ہم لوگ بھی ہرڈ ایمیونٹی کو یوز کر سکتے ہیں خدا نہ خواستا اگر کیسز بڑھتے ہیں تو پھر ہم بھی یہ سوچیں جی وہ خود ہی یوز ہو جاتی ہے اگر ہم کیسز کو بہت زیادہ پرواہ نہ کریں تو پھر دوسری پاپولیشن میں ہرڈ ایمیونٹی آ جائے گی جو ساتھ والے ہوں گے یعنی کہ یہ اس کا جو کانسپٹ ہے وہ صحیح ہے میں بھی آتے ہوئے دیکھ رہی تھی گاڑی چلا رہی تھی روزانہ بلکہ دیکھتی ہوں کہ پہلے وہ طبقہ جو کہ گھروں میں کام کرتے تھے یا ہمارے مزدور یا اس طرح کے اور بہت لوگ ہیں جو اس طرح سے سڑکوں پر ہمیں نظر نہیں آتے تھے اب بہت آداد میں نظر آ رہے ہیں اور ان کے ساتھ ان کی خواتین بھی ہوتی ہیں پہلے اس طرح سے ہم حجوم یا جمگھٹے نہیں دیکھتے تھے اور اب یہ لوگ بقاعدہ لائنز میں بیٹھے ہوئے ہیں فٹ پات کی سائٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں اور جبکہ بار بار اختیاطی تدابیر بتائی جا رہی ہیں شاید اس کی ایک ریزن یہ ہے کہ ہمارے جو سورس ہیں جیسے ٹی وی کے تھو ہم کمیونکیٹ کر رہے ہیں یا اور بہت سے پلیٹ فارمز ہیں ان لوگوں کی ایکسس وہاں تک نہیں ہے تو یہ وہ لوگ ہیں جن کو سب سے زیادہ اس وقت ایجوکیٹ ہونے کی ضرورت ہے ہمیں سب سے زیادہ ضرورت ہے ان کو ایجوکیٹ کرنے کی لیکن جن سورس سے ہم ان کو ایجوکیٹ کر رہے ہیں وہ وہاں تک پہنچ نہیں پا رہے ہیں تو کیا طریقہ ہے کہ ہم بلو دا پاورٹی لائن جو لوگ ہیں ان کو ایجوکیٹ کریں کیونکہ یہ بہت بڑا خطرہ الٹی میٹلی بن سکتے ہیں لیکن جی اس میں ففٹی ففٹی ہے ایک تو یہ ہے کہ واقعی لوگ غریب ہیں جو دہاڑی دار لوگ تھے جن کو روزگار نہیں مل رہا وہ روزانہ اپنے پیسے کماتے تھے اور اس سے وہ اپنا پیٹ پالتے تھے ایک تو وہ لوگ ہیں جینون دوسرے وہ لوگ ہیں جو بیگرز ہیں پروفیشنل بیگرز ہیں جو کہ عید کے دنوں میں آپ دیکھیں رمضان میں دیکھیں کہ دوسرے شہروں سے بھی آ کے وہ ہر جگہ پہنچ جاتے ہیں اور وہ راشن بھی لیتے ہیں اور پیسے بھی مانتے ہیں اس کا میرا خیال ہے کہ بہترین طریقہ یہ ہونا چاہیتا کہ جس طرح ہم سرویلنس ہم نے ڈینگی کی سرویلنس کی یا پولیو کی سرویلنس کی کہ ہر یونین کانسل میں جو ٹیم ہیں میڈیکلز وہ لوگوں کے گھروں میں جائیں ان سے پوچھیں کہ جی فیملی کے کتنے لوگ رہ رہے ہیں یہاں پہ اور ان میں سے کتنے بزرگ ہیں کتنے لوگ بیمار ہیں کس کو خانسی آ رہی ہے کتنے تندرست ہیں صحیح اور وہ جو ڈیٹا اس سے ملے اور کیا کام کرتے تھے وہ جو ڈیٹا ملے تو وہ یونین کانسل لیول پہ جو گورنمنٹ ہے یا جو جسٹک گورنمنٹس ہیں ان کو ان کی راشن کی تقسیم بھی ہونی چاہیے اور اس سے بیماری کی جو اپیڈیمیالوجی ہے جس سے آپ بیماری کا پتہ چلاتے ہیں کہ کن لوگوں کو ٹیسٹنگ کی ضرورت ہے کس علاقے میں زیادہ بیماری نے زور پکڑا ہوا ہے یہ دونوں چیزیں حل ہو سکتی ہیں صحیح یہ جس طرح سے ڈینگی سرولنس ٹیمز تھی ابھی آپ نے سرولنس کا بھی ذکر کیا تو ان ٹیمز کے تھو بھی ہم ان لوگوں کو ایڈوکیٹ کرتے ہیں یا یہ لیے وہ لوگ ہیں جو گھروں میں نہیں رہتے یہ ہرٹس میں رہتے ہیں دیکھیں چاہے ہرٹس میں بھی رہتے ہوں چاہے جپسیز بھی ہوں کسی نہ کسی جگہ تو انہوں نے خیمے لگائے ہوئے ہیں ہم پولیوں کی کیمپینز میں جاتے تھے تو ایسی تمام جگہیں جو ہیں وہ کور کرتے تھے جہاں پہ جپسیز بھی رہتے تھے جو کہ کنسٹرکشن ہو رہی ہے ان جگوں پہ جن لوگوں نے دیرہ لگایا ہوا ہوتا تھا وہاں پہ بھی جاتے تھے یا میدانوں میں خیمے لگا کے رہ رہے ہیں کیونکہ رہ تو رہے ہیں نا زمین پر بالکل تو اس لیے وہ سیولنس ٹیم میں اگر ان کے ساتھ کوارڈینیٹشن ہو جائے ایک تو وہ ان کا ہیلتھ سٹیٹس پتا کر سکتی ہیں کہ کیا ہیلتھ سٹیٹس ہے اور دوسرا یہ ہے کہ یہ پتا چل سکتا ہے کہ جو لوگ رہ رہے ہیں ان کو کھانا بھی مل رہا ہے یا نہیں مل رہا تو اس طرح اگر حکومت چاہے تو یونین کیمٹ اور میرے سال بھی اس وقت اب ایڈوکیٹ کرنا اویرنیس دینا سب سے زیادہ اسی طبقے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے ہاں جی بس پیارٹی ہونی چاہیے اویرنیس ہے دیکھیں اس کو لوگ ایکسپلائٹ بھی کر رہے ہیں اب لوگ سڑک پہ جاتے ہوئے جو کارز میں لوگ جا رہے ہیں یا کوئی شاپنگ کرنے جا رہے ہیں ان سے لوگ زبردستی پیسے کہتے ہیں کہ جی یہ پیسے دیں بعض ایسی رپورٹنگ کی ہوئی ہے کہ لوگوں نے پھل خریدا ہے تو وہ لوگوں نے کچھین لیا آگے ہو کے اس طرح کے حالات بھی ہو رہے ہیں ان میں کچھ جائز لوگ بھی ہیں مگر زیادہ تر ناجائز لوگ جو کہ زبردستی کرتے ہیں یا ایسی چیزیں لالت ہاں وہ لوگ بھی ہیں تو اس کے لیے ایک مربوط لاعامل ہونا چاہیے کیونکہ یہ بیماری ایک دو تین مہینے تک پرلانگ کر سکتی ہے تو گورنمنٹ کو اپنی یونین کونسل لیول سے یہ چیزیں شروع کرنی چاہیے صحیح اور ان کو راشن وغیرہ تو پروائیٹ کیا جائے لیکن اس کے ساتھ بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ان لوگ کو اویرنس دی جائے ایڈوکیٹ کیا جائے کیونکہ آنے والے وقت میں یہی لوگ خطرہ بن سکتے ہیں ڈاکٹ صاحب دنیا کی بہت ساری مشہور جو شخصیات ہیں ان میں بھی وائرس دیکھنے میں آئے بورس جانسن کو ہم دیکھ لیں شہزادہ چارلز کو دیکھ لیں بہت ساری سیلیبرٹیز ہیں کینیڈا کے وزیراعظم اور ان کی میسز میں بھی کرونا پوزیٹیو آیا یہ تمام وہ لوگ ہیں جو بہت زیادہ اختیار کریں گے جو ایکسٹرا پریونٹیو میئرز لیتے ہیں تو ہم کیا یہ کہہ سکتے ہیں کہ جتنی مرضی آپ اختیار کر لیں وائرس سے ایکسپوز ہو سکتے ہیں یہ ایسا وائرس ہے ایکسپوز اس لیے ہوتے ہیں کہ یہ لوگ احتیاطی تدبیر تو لیتے ہیں زیادہ لیتے ہیں عام لوگوں کی نسبت زیادہ لیتے ہیں مگر ان کے کام کار جو ہیں وہ دوسرے لوگ کرتے ہیں ان کے نوکر چاکر اتنے ہیں ان کے اہلکار اتنے ہیں کہ انہوں نے ان کو اسسٹ کرانا ہوتا ہے تو ظاہر ہے تو وائرس تو نہیں دیکھتا کہ یہ پرائم منسٹر ہے یا ایک فقیر ہے اس نے تو دیکھنا ہے اگر ان کے ساتھ ان کی ڈاک نکلوانے والا ایک اہلکار وہ آتا ہے ان کے پاس اور وہ کرونا وائرس وہاں پہ شیڈ کر جاتا ہے تو وہ پرائم منسٹر کو بھی جا سکتا ہے وہ پرنس چارلز کو بھی جا سکتا ہے لیکن ہم لوگ جو اتنی اگر اختیار کر رہے ہیں مطلب جس طرح سے جو ٹی وی پہ بھی بار بار بتائی جا رہے ہیں ہم بھی اپنے پروگرام میں بتا رہے ہیں لیکن سٹل دیر آر چانسز ہاں سٹل دیر آر چانسز یہ تو نہیں ہے نا کہ کوئی ہم جو احتیاطی تدابیر ہیں وہ کوئی ہنڈڈ پرسنٹ گیرنٹیڈ تو نہیں ہے کہ اگر کوئی کرے گا گیرنٹی ہے اس میں کافی مگر ہنڈڈ پرسنٹ گیرنٹی تو نہیں ہے کیونکہ یہ ڈروپلٹ انفیکشن سے جاتا ہے ایئر سے جاتا ہے ایروسل سے جاتا ہے کئی اس کے سورسز ہیں اور وہ تو نہیں دیکھتا کہ یہ بادشاہ ہے یا فقیر ہے یا یہ پریزیڈنٹ ہے تو وائرس نے تو انسان سمجھ کے جانا ہے نا اس نے تو اندر ملٹیپلائی کرنا ہے ایک نورمل طریقے سے یہ طریقہ ہے کہ اگر گس گیا اندر تو ملٹیپلائی کرے گا چاہے وہ وزیراعظم ہو لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب سب اختیاتی تدابیر اپنانا چھوڑ دیں اختیاتی تدابیر ہر صورت میں اپنانی ہے ڈاکٹ صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا آپ نے ہم سب کی راہنمائی کی آج ہمارے مہمانتے سٹوڈیوز میں ڈاکٹر زاہد پرویز سابق ڈی جی ہل پنجاب رہ چکے ہیں اور آپ سب نے جو سوالات کے ڈاکٹ صاحب نے بڑے اچھے طریقے سے سب کی راہنمائی کی سب کے سوالات کے جواب دی مجھے جیجے اجازت اللہ حافظ